پاکستان بیپلز پارٹی پنجھا پر قائم مقام صدر رانا فروغ سعید کے موڈرٹار میں میڈیا سے گفت گو جاری ہیں پیپلز پارٹی میں آئے اور پیپلز پارٹی میں بینظیر سہبہ کے آصف علی زنداری صاحب پریجننٹ صاحب کے وہ کیس بھی لڑتے رہے ہم اس کو فیسے جو ہے میری پارٹی دیتی رہی ایسی بات نہیں ہے مفتون انہیں کوئی کام نہیں کیا جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے ان کو سینٹر بھی بنایا پہلے ہی سینٹر بنا دیا تھا پھر ان کو ٹارڈنی جنرل بھی بنایا وزیر قانون بھی بنایا گوورنر بھی بنایا گیا اڈوائزر ٹو پرائم نیسٹر بھی بنے اتنی نواد شاہد محترم پریجننٹ صاحب آصف علی زرداری صاحب نے ان پہ کی اور اتنی اندہ دھند ان کی ہر بات کو تسلیم کیا گیا اور جو بھی ان کی باتیں تھیں کبھی ان کو ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہوئی جب چاہتے تھے وہ آ جاتے تھے لیکن اب ہم پولیشن گورنمنٹ میں آ گئے یہاں پر ان کی ڈیمانز بہت بڑی بڑی تھی اور وہ زرداری صاحب نے پوشش کی کہ چلو ان کا کش کر دیا جائے بیٹا ٹارنی جنرل پاکستان بڑھنا چاہتا تھا وہ وہ بڑھنا چاہتا تھا اور ایسی خواہشات ہم کولیشن میں ہیں پی ایم ایل این جو ہے وزارت عظمہ ان کے پاس ہے جو ہمارا تھوڑا بہت حصہ بنتا ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں اب اتنی بڑی بات جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے نہیں ہو بھی نہیں سکتی سارے کام ہو بھی نہیں سکتے جیسا کہ آپ کے علم میں آرچی تو پھر یہ ہمیں بلیک میل کرنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان پارٹ پیپل پارٹی نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ کوئی اس پارٹی کو بلیک میل کر سکے موسیقی موسیقی